ملکم ڈو آواز چینل دوستو ڈرامن سیریل خمار کی آنے والی بیسوڑ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر مدد صرف فیض کے پاس جاتا ہے اور فیض سے کہتا ہے کہ فیض تم یہ فیصلہ کوئی جلد بازی میں کر رہے ہو کیونکہ حریم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے شروع سے لے کر آخر تک اور میں جتنا سمجھ سکتا ہوں یہاں پہ حریم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں ہے بس تم دونوں کو غلط فیمیوں کا شکار بنایا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کو جانو کہ آخر حقیقت کیا ہے کیوں کہ تم حقیقت سے بھی واقف نہیں ہو یہ بس سن کر فیض کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے اور تم ہوتے کون ہمارے فیملی معاملات میں اس طرح دخل انتازی کرنے والے مدد صرف کہتا ہے کہ ہاں میں کوئی بھی نہیں ہوں لیکن یہاں پر حریم میرے پاس کام کرتی ہے تو میں حریم کو جب جب پریشان دیکھتا ہوں تو مجھے گلٹی فیل ہوتا ہے اور میں اس کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ بس سن کر فیض کہتا ہے کہ تم اس کے لئے کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حریم خود جانتی ہے کہ اس کا کیا قصور ہے یہ بس سن کر مدصر کہتا ہے کہ نہیں فیض تم کچھ بھی نہیں جانتے اور حریم پاک دامن ہے اس بات کی تمہیں یقین دھیانی میں دلاتا ہوں تمہیں بہتی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے ایک دن تم بہتی زیادہ پشتا ہوگے اب مدصر کی یہ باتیں سن کر فیض بھی سوج میں پڑ جاتا ہے جس کے بعد دوستو اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ کیاکشان بیگم کے پاس جب حریم آتی ہے تو حریم سے کیاکشان بیگم کہتی ہے کہ تمہاری طلاق ہونے ہی والی تھی لیکن یہ مس سمجھنا کہ فیض اب تمہیں طلاق نہیں دے گا وہ تمہیں بہت ہی جلد طلاق دے ہی دے گا ہم ذرا سا علج گئے ہیں اپنے معاملات میں ذرا سا ٹیم ملے تو فیض کو میں کہوں گی کہکشان بیگم کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں تم دو ٹکی کی لڑکی ہو اور میں تمہیں ذرا سا بھی اپنی بھوک کے قابل سمجھتی نہیں ہوں اور تم میرے گھر میں بینہ میری اجازت کے گھسائی تھی پھر میں تم کیسے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتی ہوں حریم کہتی ہے کہ ایک دن تمہیں میری کمی کا ایسا ضرور ہوگا کیونکہ آپ کی چہیتی بہت ہو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا بیٹا ہی لے کر آپ سے دور چلی گئی ہے کہکشان بیگم کو بہتی زیادہ غصہ آتا ہے دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تینکس اور واشنگ خدا حافظ